میچ پھارا ہے لیکن ایک حقیقت ہے کہ ہمیشہ کھیل کے میدان میں بھی وہ فاہمیں آگے رہتی ہیں جہاں ملکی استحقام ہو سیاسی استحقام ہو لوگ خوش اور مطمئن ہو جبکہ پاکستان میں باقی تمام چیزیں نہیں لیکن ہمیں تبقیتی شاہد پھرکیٹ ٹیم کچھ کر دے بے شک لوگوں کے لیے معجوزی کی بات ہے لیکن ٹیم نے جس طرح مقابلہ کیا ہے ہندوستان کی دھمکیاں بار تھاکے کی دھمکیاں جتنا پریشا ٹیم پہ تھا جتنا کچھ کر دیا یہ بہت ہے اس سے زیادہ کوئی بھی ٹیم پریشا میں وہاں نہیں کرتی اور اللہ کرے کہ ہماری ٹیم محفوظ رہے اسی طرح شادہ آباد رہے اللہ کرے کہ آئندہ جو وقت آئے پاکستان کا سام رشن کرے لیکن بہت بڑی بات یہ ہے کہ ٹیم بڑا سخت مقابلہ کرتے ہوئے انڈیا پہنچی پاکستانی پرچم لے رہایا بہت زیادہ پریشا میں جانوں کا خطرہ تھا وہاں کھیلا اور بہت اچھا کھیلا پریشا میں کھیلنا ممکن نہیں ہوتا بہت کی ٹیم کو ہم کراوسٹم ایڈبانٹیج تھا اس کی جو دہشتگرد انظیمیں ہیں شیف سینہ وغیرہ ان کا بھی ان کو ایڈبانٹیج آب بیکش تھی ان کے لیے پاکستانین ٹیم مجبور تھی کہ یہ ہر بہت اپناس نہیں تھا اور دونے جیس پاکستانی قوم نے اس شکرس کو کسی جذبادی طور پر نہیں لیا کوئی شوش رابہ انگامہ یا اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوئی جیسے ہندوستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی پاکستان کی ٹیم ہندوستان میں آتی ہے تو وہاں کی عوام جو ہے مشتہل ہوئے آتی ہے پاکستان کی عوام بہت متعمل مزاج ہے بہت حسنہ رکھتی ہے اور کھل کو کھل کی طرف